انفارمر کی یوٹیوب اور فیس بک نصیحات میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بارہ بنکی کے نگر پالکہ کیمپس میں جو لوگ حج پہ جائے رہے ہیں کے لیے تربیتی کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ پرزانہ بیگم میموریل پیسٹ کے بانی اے اے جسمانی صاحب ہیں انہوں نے خاص احتمام پہلی بار کیا ہے وہ جو ظاہرین حج ہیں ان کو احرام اپنی طرف سے حدیعہ کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس پورے بابلے پر دکسٹر کہاں سے یہ آئیڈیا آیا آپ کو کہ لوگوں کو جو لوگ ظاہرین حج ہیں ان کو وہ دیا جائے احرام اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ دل میں کچھ اچھا خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیال کو پورا کرنے کے لئے ہم کو حمد دیتا ہے اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے ایک نیک کام کرنے کی کوشش تھی اس کو ہم عمل میں لاکر تو اس کو پورا کریں تو الحمدللہ اس طریقے کے کافی کام ہمارے ذریعے ہوتے رہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں وہ آشرے کی صلاح کیلئے بہت سے کام ہوتے ہیں اس بار یہ آیا کہ جب حج میں لوگ جا رہے ہیں تو ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں پس اللہ نے دماغ یہ بات ڈالی کہ اللہ نے تم کو اصلاح کیا ہے تو تم جتنے بارہ بنگتی کے آزمین حج ہیں تقریباً دو سو چوران نبے گلسک ہمارے پاس آئی تھی لیکن اس میں دو سو چہتر لوگوں کا فائنل ہوا ہے تو ہم نے دو سو چوران نبے لوگوں کے مردوں اور عورتوں کے حساب سے احرام کا اجزام کیا تھا الحمدللہ سارے احرام ہم نے بنوا کر کے کورٹ نمبر کے ساتھ وسیل پیک کر کے جہاں کے اوپر ہم آئے ہیں حدمت کے لئے اور جو بھی جہاں سے حازمین حج جانے والے ان کو دعا دیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ جن کے نام سے ہم نے کام شروع کیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مقصد فرمایا ان کے درجات گلند کرے تو احرام ہی کیوں اور بھی بہت چیزیں ان کے ساتھ جائے جاتے ہیں احرام ہی کا انتخاب کیوں کیا آپ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سے چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور لوگوں کو دی جاتی ہیں ان کا پورا استعمال نہیں ہو پاتا لیکن احرام میں ایک ایسی چیز ہے جو حج کے ارکان میں احرام کا باندھنا احرام کا پہننا جو ہے لازمی ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ سارے حجیوں کو اگر دے دیا جا ہے تو ایک ساتھ سارے لوگ ہمارے ذریعے دیا ہوا اگر احرام باندھیں گے تو اس سے ہم کو زیادہ آدھو سواب ملے گے پہلے بھی کرتے رہے ہیں کس طریقے سے آپ پہلے بھی ہم لوگ کرتے تھے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا ہے پہلے جو رشدار یا عزیزہ قاری یا محلے کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے انہوں حالی موتا تھا یا عمرہ کرنے جاتے تھے انہوں حالی موتا تھا تو ہم ان کو احرام بھی دیتے تھے تحایب بھی دیتے تھے تذبیحات وغیرہ دیتے تھے ساتھ دانے کی تذبیح ہوتی ہے حضر عمرہ کرنے کے لیے پڑھیں تاکہ ان کو آسانی ہوں کتنی سہولیت ملے گی کیونکہ دیرے دیرے حج جو ہے کافی مہنگا بھی ہو رہا ہے حالانکہ بہت مہنگا ہے لیکن اسے ساتھ سے نہیں ہے لیکن کتنی سہولیت ملے گی یہ تو حج کمیٹی اور جو فارن ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ بتا سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ کے اندر جذبہ جو ولولا ہے اور پہلے کی مقابلے ہیں ہم آج بہت پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں ان کے اندر دین کا رجعان بڑھا ہے اللہ نے سب کو صاحب حیثت بنایا ہے اور صاحب حیثت کے اوپر ہی حج جو ہے لازم ہے تو جتنے لوگ اس پہ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے اور دیرے دیرے یہ بڑھتا جا رہا ہے بیٹھ میں جب کورونا کا پیڑٹ آیا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہے حج پہ نہیں جا پائے تھے ان کو قلق تھا ان کو تخلیف تھے لے گئے اللہ تعالیٰ نے اب سارے راستے کھول دی ہیں اور زوگ درزوگ لوگ جو ہیں حج کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ما شاء اللہ اس بار بھی کافی لوگ جو ہے حج پہ جا رہے ہیں بڑا کام اللہ آپ سے کرا رہا ہے اللہ بحران دینا بڑا سواب کا کام ہے کیا توقع ہے اور کس طریقے سے آپ جو اللہ کام لے رہا اور کا شکریہ دا کریں بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان اور فرحہ رہے رب العالمین کا کہ وہ ہم سے ہمارے دل میں باہر ڈالتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام جو ہے انجام دے دیتا ہے ہم اس کے ہر بر شکو وظاہر ہیں اور شکو ادا کرتے رہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں اللہ ہم سے اسی طرح سے خدمت خلق کام لیتا رہے اور ہمارے اس کاموں کو اللہ قبول فرمائے آگے کیا خوچا ہے آگے کرنے کے لیے کچھ ہے ابھی ہمارے پاس کئی پروڈیکٹ ہے ہم اپنے گاؤں میں ہائسکل انٹر کے جو لڑکے پاس ہوتے ہیں اگلے ہفتہ تک انشاءاللہ ان لڑکوں کو ہم جا کر کے گاؤں میں سم مانت کر رہے ہیں تقریباً پیچیس لڑکے ہیں اس کے بعد بارہ بنکی میں محسنہ گلز سکول انٹر کالیج ہے جو سکول نیشنل کالیج کہتے ہیں اس میں جو بچے فرس سیکنڈ تھڑڑا ہیں ان کو ہم کئی ساتھ سے سم مانت کرتے ہیں اس کے بعد وہاں کا پروڈرام ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے اپنے محلے کی لڑکیوں کو اسلامی قویز کی کتابیں ہم نے دے رکھی ہیں ابھی اس سے تیاری کر رہے ہیں تیس میں کو انشاءاللہ ہم اسلامی قویز کا امتحان بچیوں کا لیں گے اور وہ بچیاں جو اچھے نمبر سے آئیں گی ان کو ہم تحبیت آئیب سے نماز دیں گے اس کے بعد پہ ہمارا بڑا پروڈرام اگست میں ہوتا ہے اس نے ہمارے میڈکل کیمس ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں سب اور ہمارے مدرسے کے جو بولڈ کے بچے پاس ہوتے ہیں ان سارے بچوں کو ٹاپ ٹین جو آتے ہیں چار ہمارے کورس ہوتے ہیں کامل فازل اور علمیت کے ان کے جو بچے پاس ہوتے ہیں ٹاپ ٹین والے ان کو یعنی چالیس رڑکوں کو ہم اپنے ہم بلا کر کے سموالیت کرتے ہیں ان کو تحضی طاحت دیتے ہیں اسی طرح ہم اگست میں جو ہے وہ اسلامی قویز کا اقزام دیتے ہیں جیسے دو مقابلے مہتے ہیں اسلامی قویز کا دوسر مقابلے قرط کا تو یہ سارے ہمارے بارہ بنکی زلے کے جو مدرسے ہیں پندہ بیس پچیس مدرسوں کے بچوں کو ہم بلاتے ہیں اور انشاءاللہ اس بار کن مدرسوں کو اور بڑھائیں گے تاکہ بچوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو چاہے طبی خدمات ہو یا ملی خدمات ہو یا سواجی خدمات ہو ہر اس گوشے میں آپ کی بڑی سرگرمی رہتی ہے کہاں سے اتنی انرجی آتی ہے اور کیا طبقتے ہو بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب تو ہم ایسے دیں گے کہ ہمارے ایک استاد تھے جو امریکہ میں تھے اور ان کی عمر قریب پچاسی سال کی تھی وہ امریکہ سے جب آئے تو ہم سے ملنے کے لئے بھی چارے خاص کر آئے اور آنے کے بعد جب ہم سے ان کی بہت یہ بات ہی تو انہوں نے ہم سے کئی سوال پوچھے پوچھا نماز پڑھتے ہو کہ انہوں نے کہا اللہ کا شروع اللہ پڑھوا دیتا ہے قرآن پڑھتے ہو کہ انہوں نے کہا بشاک اللہ قرآن بھی پڑھوا دیتا ہے پھر انہوں نے ایک سوال ہم نے ان سے کہا بھائی لگتا ہے اب ہم تھکنے لگے ہیں تو کہلے ہیں یا تھکنے نہیں لگا جو صبح تم قرآن پڑھتے ہو اس سے تم اتنا انرجائل ہو آتے کہ چوبیس گھنٹے تم کو انرجی ملتے ہیں اور یہ بلکل سچی بات ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے اس کے اندر انرجی آتی ہی رہتی یہ حکیم عثمانی صاحب پر ڈاکٹر ریت عثمانی صاحب جو ظاہرین حج ہیں ان کے لیے احرام کا اعترام انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ سماجی ملی اور جو طبی خدمات میں اس میں ملوث رہتے ہیں اور کہاں سے ان کو انرجی ملتی ہے آپ بھی اس کو فالو کریں اور ایک انرجی کا جو لیویل ہے اس کو اپنے اندر بڑھائیں